ہلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا ویس ریویز میں آج ہم لوگ ریویو کریں گے مراتھی مووی لوچے جھالا ری کو تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تو چلی جیس شروع کرتے ہیں تو لوچے جھالا رہے ہیں یہ مووی آج ہی تھیٹرز میں ریلیس ہوئی ہے اور آگے کجھ بھی بولنے سے پہلے میں آپ سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو مرینلیس کومیڈی موویز دیش کا پسند آتی ہیں تو شاید آپ کو یہ مووی کافی زیادہ پسند آنے والی ہے لیکن ایک نیوٹل آڈینس کوئی مووی کیسے لگے گی اس پر تمہیں آگے ویڈیو میں بات کروں گا اگر ہم اسی کہانی کے بات کریں تو میں آپ کو اس کی کہانی کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہانی All the Best اور Housefull کا مکشٹر ہے اس لئے جو تھوڑا بہت مزہ آپ کو اس مووی کو دیکھنے کے دوران آنے والا ہے میں کہانی بتا کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں آپ کو کہانی کے بارے میں تو زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن ہم اسکرین پلے کی بات ضرور کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی سکرین پلے کی بات کریں تو جیسی اس مووی کی سٹوری ہے ویسے ہی سکرین پلے ہے یعنی ہاؤسفل اور All the Best کا مکشٹر یعنی اس مووی کو دیکھتے وقت آپ کو ان دونوں موویز کی اتنی زیادہ یاد آنے والی ہے نا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مووی ان دونوں موویز کی سستی کافی ہے چونکہ کافی بری بات ہے ملتب جس طرح سے موویز سٹارٹ ہوتی ہے اپنی پوری سچیشن کو اسٹیبلش کرتی ہے ہمیں بتا جاتا ہے کہ یہ بندی کس طرح کے ہیں یہاں رینڈ پر کس طرح سے رہ رہے ہیں یہ اپنے کاکہ سے کتنا زیادہ ڈڑتا ہے اور اس سے پیسے لینے کے لیے کس طرح کے جھوٹ بول رہا ہے وہ سب اتنا زیادہ typical way میں لکھا گیا تھا نا کہ بس کیا ہی بولوں اور یہ ساری چیزیں مجھے All the Best کی اتنی زیادہ یاد دلا رہی تھی جس کے طرح میں اس مووی کی سٹارٹنگ سے انویسٹ ہی نہیں ہو پایا پھر جس طرح سے مووی آگے پڑھ دی اپنی پوری سچیشن کو ایکسپلول کرا اور ہمیں بتایا گیا کہ اب ان کے لائپ میں کتنا کچھ ہو رہا ہے کس طرح سے بیویاں ایکسٹینٹ ہوئیں گے کس طرح سے اس عورت کو کاکہ سے پیار ہو گیا وہ سب دیکھنے میں بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں گیا مطلب ہی ساری چیزیں ہاؤسفول کی طرح لکھی گئی تھی اسے کارن سے میں پوری ٹیم پہ صحیح سوچ رہا تھا کہ یہ پارٹ ہاؤسفول سے اٹھایا گیا ہے اور یہ پارٹ آل دہ بیسٹر سے اٹھایا گیا ہے اسے کارن سے یہ پوری مووی کے دوران میں کسی بھی پوائنٹ پر انویسٹ ہی نہیں تھا اور ٹویسٹینڈلز کی بات نہ کرنے تو زیادہ پہتر ہے کیونکہ اس مووی میں آپ کو کوئی بھی ٹوست دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جو کیریکٹر ڈیبلپمنٹ ہے وہ بھی کافی خراب ہے کسی بھی کیریکٹر کو ترین چیزے نہیں لکھا گیا کہ ہم اس کے ساتھ تھوڑا بھی کنیکٹ ہو پائیں اور جو کیریکٹرز کی بھی چھوڑا بھی کنیکٹ ہو پائیں وہ بھی بیلو ایوریج ہیں اور بھی کافی پرویمز ہیں اس مووی میں لیکن ان سے پر بات کر کے میں آپ کو اس مووی کو دیکھنے کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا اور اگر ہم ایکٹنگ کی بات کریں تو سب ایکٹرس کا کم بیلو ایوریج ہے کسی کا بھی کام تھوڑا بھی اچھا نہیں ہے اور جہاں تر بات کر دائریکشن اور ایڈیٹنگ کی تو دائریکشن کافی زیادہ خراب ہے کبھی میرے کالتر دائریکشن کافی بہتر ہونا چاہیے تھا اور جو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی بیلو ایوریج ہے اور اگر ہم پروڈکشن کوالیٹی کی بات کریں تو وہ اچھی ہے تو اوورال بھی یہی بولنے چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کو brainless comedy movies دیکھنا پسند آتی ہیں تو شاید آپ کو یہ movie خافی زیادہ پسند آنے والی ہے لیکن اگر آپ میری طرح ایک پروڈینس ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ movie کچھ خاص پسند آنے والی ہے تو آپ کو یہ movie دیکھنے نہیں یہ آپ کے اوپر ہے میں تو اس movie کو بلکل بھی recommend نہیں کروں گا اور اگر آپ لوگ انہیں movie دیکھ لیو تو مجھے comments میں ضرور بتانے کہ آپ کو یہ movie کیسے لگی اور اگر آپ کو ویڈیو سے related تو بھی آپ ہمیں comments میں بتا سکتے ہیں یا آپ سے instagram اور twitter بھی follow کر سکتے ہیں link description میں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کر دینا میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت